اسلام علیکم امید ہے کہ تمام لوگ تھنڈے تھنڈے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس موسم کا مزہ دوبالہ کرنے کے لئے اجھم بنا رہے ہیں لاہوری چرگا تو بہت آسان ہے اس کو بنانا کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی آپ بازار سے بھی اچھا گھر پہ چرگا بنا سکتے ہیں بہت سوفٹ بہتی ڈیلیشیس چرگا گھر پہ بنتا ہے تو ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا موسم کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم لہوری چرگا بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ہول چکن لیا ہے اور اس کا ویٹ آلموسٹ ٹو کیجی ہے سب سے پہلے میں نے اس کو بہت اچھے سے واش کیا ہے اور واش کرنے کے بعد اب ہم نے اس پہ کٹ لگانے ہیں تو کٹ ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ اس کی مرینیشن بہت اچھے سے ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لگانے ہیں تو اندر تک بلکل گہرائی تک آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور بیک سائٹ سے بھی بلکل اسی طرح سے جہاں پہ بھی چکن زیادہ ہے میٹ زیادہ ہے وہاں پہ آپ نے یہاں کٹ لگا دینے ہیں جتنی اچھی مرینیشن ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ پک بھی بہت اچھا جائے گا بالکل اندر تک اس کا سارا چکن پکا ہوا ہوگا تو اب میرینیشن کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے دہی اور ہاف کپ دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم لیمن چوس اس میں شامل کریں گے آئل ڈالنا ہے ہم نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون اور پھر اس کے بعد ہم نے کشٹی پاودر شامل کرنا ہے دنیا پاودر اس میں چلا گیا ہے مسترڈ پاودر شامل کر لیا ہے ہم نے ترمیرک پاودر اب اس میں جا رہا ہے ریڈ چلی پاودر ہم شامل کر دیں گے چلی فلیکس ہم نے اس میں ڈالنے ہیں دکہ مسالہ شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ریڈ فوڈ کلر بھی شامل کیا ہے اور جنجر گارلک پاودر شامل کر رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ جنجر گارلک پیسٹ شامل کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اور سالٹ شامل کر دیا ہے اور اب وائٹ وینگر ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تو تمام سپائسز آپ اکارڈنگ تو ٹیسز میں شامل کیجئے گا کم یا زیادہ جو بھی آپ کو جتنے پساندوں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور تکہ مسالہ کی بجائے آپ یہاں پہ بندوری مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اب ہم نے چکن پہ مسالہ لگانا ہے تو جو میری نیشن ہم نے تیار کی تھی اس کے اندر چکن کو ڈیپ کر دیا ہے اور اس کے تمام سائٹس پہ اچھے سے ہم نے مسالہ اپلائی کرنا ہے تو کٹس میں بھی ہم لگائیں گے اور اوپر والی سائٹ پہ اپلائی کرنے کے بعد جو مسالہ بچ رہے گا اندر بھی اس کے ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے ہم نے اس کو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ بہت اچھے سے اس کی میری نیشن ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی سٹے دے سکتے ہیں کیونکہ جتنی دیر اس پہ مسالے لگے رہیں گے اس کے اندر پینیٹیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو ہمیں ذرا جلدی تھی ہم نے تین گھنٹے کے بعد اس کو نکالا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بنانا تھا تو اب ہم نے اس کی وائننگ کرنی ہے ہم اس کو باندھ لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو آون میں گریل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی لیکس کو آپ نے کٹھا کر لینا ہے اور کسی بھی درائٹ کی مدد سے اس کو باندھ لیجئے گا کیونکہ جب ہم اس کو روٹسٹری پر لگائیں گے اور یہ گھومے گا روٹیٹ کرے گا تو اس کی جو لیمز ہیں وہ لٹکی ہوئی نہ ہو تو اس لیے اس کے بازوں کو بھی ہم پین اپ کر رہے ہیں تو ٹپ ٹوٹپک کی مدد سے ہم نے اس کو فکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو دھاگے کی مدد سے بھی اس کو باندھ سکتے ہیں دونوں بازوں پہ ٹوٹپکس لگانے کے بعد اب اس کی گردن پر بھی ہم ٹوٹپکس لگا لیں گے اور یہ رارڈ ہے روٹسٹری کا اور یہ اس کی ہکس ہیں تو ایک ہکس کے اندر لگانے کے بعد ہم اس کو چکن میں سے گزار دیں گے اور اس کی جو فوکس ہیں اس کی فوکس کو بلکل ہم نے گوشت کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ یہ چکن اس کے اوپر فرکس ہو جائے تو دونوں سائٹس کی ہم نے ہکس بند کر دینی ہے اور اس کو اب ہم نے اون میں لگا دیا ہے اون کو میں نے پری ہٹ کیا تھا دس منٹ کے لیے اور اب ہم اس کو گرننگ موڈ پہ لگا کے اور دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ویل کرنا ہے تو دو گھنٹے کے بعد یہ میں نے اس کو نکالا ہے بہت ہی اچھا چکن ہمارا بنا ہے بازار سے تو کئی گناہ بہتر بنا ہے اور ٹیسٹی لا جواب گھر کی بنی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو ٹرائے کیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے آپ آرام سے اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تو ہماری ریسپی پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا دھومی یاد رکھئے گا نہوری چرگہ بنائیے اور موسم کو انجوائے کیجئے شکریہ شکریہ